ناظرین کرونا کی چوتھی لہر تباہی مچا سکتی ہے انسی او سی نے پورے پاکستان کو خبردار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ صورتحال دوبارہ سخت لاکڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے اس وقت پاکستان میں کرونا کی بھارتی قسم یعنی ڈیلٹا وائرس موجود ہے انسی او سی کے سربراہ اصد عمر کا یہ ماننا ہے کہ ملک بھر میں کیسز میں پانچ فیصد اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد کے مقصود ایریاز میں سمارٹ لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے سندھ حکومت نے بھی صوبے بھر میں لاکڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس وقت تقریباً چار مولک قسمیں دنیا کے مختلف ممالک میں لوگوں کی جانے لے رہی ہیں اب تک کرونا کی وجہ سے چالیس لاکھ کے قریب امواد ہو چکی ہیں جبکہ اٹھارہ کروڑ کے لگ بک کرونا مریض اسپتالوں میں داخل ہیں اسپین اور یورپ کے دوسرے ممالک میں کرونا وبا کی پانچویں لہر آ رہی ہے جبکہ پاکستان کو کرونا کی چوتھی لہر کا سامنا ہے پھر ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت نے آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاری کیوی ہے انتخابی مہم کے لیے جل سے جلوس ہو رہے ہیں بلکہ اب تو وزیراعظم بھی آزاد کشمیر جانے کے لیے وہ بھی آپ تر شیڈیول دے چکے ہیں یہی نئی طلبہ کے احتجاج کی باوجود وزیر تعلیم نے امتحانات کرانے کا اعلان بھی کیا حکومتی سطح پر مختلف پروجیکٹس کی افتتاحی تقریب بھی منعقد ہو رہی ہیں کیا کرونا کا خطرہ صرف غریب عوام کو ہے جو مزدوری کے لیے گھر سے نکلتا ہے یا بچوں کو سکولوں میں صرف خطرہ ہے یہ حکومت کر کیا رہی ہے کیا جلسے جلوسوں میں یہ خطرات نہیں ہوتے حکومت بھی جلسے کر رہی ہے اپوزیشن بھی جلسے کر رہی ہے اگر کرونا کی نئی لہر اتنی خوفناک ہے تو حکومت کو آگے بڑھ کر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا مثال قائم نہیں کرنی چاہیے دوسری طرف عالمی ادارہ سہد یہ بتاتا ہے کہ کرونا وبا کا خاتمہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو جاتا کہ جب تک دنیا بھر کے ستر فیصد افراد کو ویکسین نہیں لگ جاتی لیکن پاکستان میں ابھی تک صرف بیس فیصد شہریوں نے ویکسین لگوائی ہے ایسے میں کرونا کی اس چوتھی لہر سے نمٹنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں چیئرمن پرائم انسٹر ٹاسک فورس برائیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈاکٹر اتاہو رحمان صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا جب کرونا شروع ہوا تو کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پہلی کے بعد دوسری لہر دوسری کے بعد تیسری تیسری کے بعد چوتھی اور اب یورپ میں تو کہہ رہے ہیں پانچویں بھی شروع ہو گئی ہے کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ حالات اتنے ورسٹ ہو جائیں گے لوگ اپنی جانوں سے جائیں گے سر جو اب چوتھی لہر جو پاکستان میں بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ انڈین ویریانٹ بولا جا رہا ہے لیکن سر دوسری طرف جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ چوتھی لہر اتنی خطرناک ہے کہ جو ویکسن لگوائی جا رہی ہے موجودہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا خاص طور پر سائنو ویک جو چائنیز ویکسن ہے سر کس حد تک یہ بات درست ہے اس سے خطشات اور بڑھ جاتے ہیں یہ بات ملکل درست نہیں ہے کہ آپ کو یہ ویکسین جو ہیں چائنیز اس سے بچاؤ نہیں ہوگا یہ جتنی ویکسینز ہیں چائنیز ہوں چائنیز ہوں چائنیز دوسری ویکسینز ہوں سب جو ہیں آپ کو ڈیلٹا وائرس اور ڈیلٹا پلس وائرس سے کافی حد تک بچاؤ رکھتی ہیں شدید بیماری سے یہ سب آپ کو بچاتی ہیں ہسپیٹلائزیشن سے اور اموات سے بھی بچا رہی ہیں یہ بس یہ ہے کہ جو کروڈا وائرس پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے لیکن مائلڈ اٹیک ہوگا تھوڑے بخار ہوگا تھوڑا درد ہوگا اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا جن لوگوں نے ویکسین کلا رکھی ہے جو انڈین ویرینٹ ہے اس میں بھی یہ معمولی علام آتی ہوں گی کیونکہ کہا جا رہا ہے یہ بہت جلدی ایفیکٹ کرتا ہے بہت جلدی ڈیمیج کرتا ہے لنگز کو یہ انہوں کو بہت جلدی ڈیمیج کرتا ہے جن لوگوں نے ویکسین نہیں لے رکھی ہو جن لوگوں نے ویکسین لے رکھی ہو ان کو کافی حد تک پوٹیکٹ کرتا ہے پھر بھی کروڈا وائرس اٹیک کرتا ہے تھوڑا بہت ڈیمیج کرے گا لیکن مائلڈ اٹیک ہوں گے اور آپ کو بچا کے رکھے گا تو اگر یہ کسی نے کہا ہے آپ سے کہ یہ جو ہے یہ ویکسین جو ہے پوٹیکٹ نہیں کریں گی ڈیلٹا پلاس یا ڈیلٹا وائرینڈ سے تو یہ آپ کو غلط انفرمیشن دی گئی ہے یہ یقینا پوٹیکٹ کرتا ہے اور ویکسین جن لوگوں کو لگا سکتے ہیں جو لوگ وہ فوری طور پر لگانے چاہیے یہ سوچے بغیر کہ ہم یہ لگائیں یا وہ لگائیں جتنی ویکسین دیویلبل ہیں سب آپ کو ڈیلٹا اور ڈیلٹا پلاس وائرینڈ سے کافی حد تک پوٹیکشن دیتی ہیں ہاں ہنڈر پسنٹ پوٹیکشن نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو پھر بھی کرونا ہوگا لیکن شدت نہیں ہوگی بیماری کی تو یہ جو ہے پھر بھی آپ کو پوٹیکٹ کرے گا سر ذر ایک کنفیوزن ڈاک ساب ذرہ یہ دور کر دیں جنہوں نے ایک ویکسین لگوائی ہے چائنیز ویکسین لیکن بعد میں اگر ڈوز اس کی نہیں مل رہی ہے یا اوور ڈیٹ ہو گیا ہے یا جس ملک میں ٹراول کرنا ہے یہ میں بات کر رہی ہوں اگر کسی اوور سیز نے لگوانی ہے تو کیا مختلف ویکسین لگوائی جا سکتی ہے اگر کسی نے سائنو ویک لگوائی ہے چائنیز کوئی ویکسین لگوائی ہے لیکن بعد میں اگر مطالبہ آ گیا یا ڈیمانڈ ہے کسی ملک کے لیے فائزر لگوانی ہے تو سر یہ لگ سکتی ہے دو ڈیفرنٹ ویکسین یا اس کا ریاکشن ہوگا جی بالکل لگ سکتی ہے جب دوسری ویکسین لگائیں گے تو تھوڑے آفٹر ایفیکٹس تو ہوتے ہیں سیکنڈ ڈوز کے لیکن کوئی خطرے کی بات نہیں ہے دو مختلف ویکسین لگ سکتی ہیں دو مختلف ویکسین بھی اگر آپ کو مجبوری کے طور پر لگانی ہے تو لگا سکتے ہیں پریفربل تو یہ ہے کہ آپ نے جو لگائی ہے اور اس کے اگر دو ڈوز چاہیے تو وہی لگوائیں لیکن آپ کو ٹریبل کے لیے یا اگر جو پیزر اقوامی ریکوائمنٹس ہیں کہ آپ ایسٹرازینیکہ یا کوئی دوسری ویکسین لگائیں تو آپ دوسری بھی لگا سکتے ہیں اور لگانی چاہیے اس کو اس میں کوئی جان کا خطرہ نہیں ہے آپ کو سر کچھ خبریں آئیں کہ کرونا ویکسین خراب ہو رہی ہے بہت سورسے سے یہ خبریں آ رہی ہیں سر کیا یہ درست ہے اور اگر یہ بات واقعی درست ہے تو اس کی وجہ کیا ہے ویکسین کیوں خراب ہو رہی ہے کیا اس کا جو ایک ریکوائی ٹیمپریچر ہے وہ نہیں دے پا رہے ہم ویکسین اگر صحیح جگہ پہ رکھی ہو اور پراپر سٹوریج ہو تو یقیداً خراب نہیں ہو سکتی آپ کو اگر کسی ایک جگہ کوئی شکایت آئی ہے تو ہو سکتا ہے کسی فریج میں رکھی ہو فریج خراب ہو گیا ہو لیکن جنرلی یہ بات صحیح نہیں ہے جنرلی عام صرف پہ جو ویکسین دی جا رہی ہیں یہ سب ٹھیک ہیں کوئی ایک آدھ انسیڈنٹ ایسا ہوا ہوگا جس کے بنیاد پہ آپ کو یہ اطلاع ملی ہے جنرلی جتنی ویکسین مل رہی ہیں ہاؤسپٹل سے جو گورمنٹ ہاؤسپل سے دی جا رہی ہیں وہ سب ٹھیک ہیں وہ آپ کو بے جھجک کے لگانی چاہیے سائیب ڈیڑھ سالوں میں چوتھی لہر کا سامنا ہے اور اب تک ہم لوگ بمشکل بیس فیصد لوگوں کو ویکسینیٹ کر سکے ہیں سر اگر اتنی رفتار سے ویکسینیشن کا پروسس جاری رہا سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس وبا پر کابو پا سکیں گے آپ کو کرونا وائرس کے ساتھ اب جینا سیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ چوتھی لہر ہے پھر پانچویں پھر چھٹی پھر آٹھویں پھر دسویں پھر بارویں کیونکہ یہ جو شکل بدل بدل کے آ رہا ہے ہر دو ہفتے ہفتے بعد یہ نئی شکل اختیار کر رہا ہے اور یہ جو ہے یہ بہت ہی خطناک قسم کا ہے اور بہت تیہی سے پھیلتا ہے تو یہ اور یہ جو ہے ویکسین نئی بننے میں سال ڈیڑھ سال لگتا ہے یہ شکل بدلنے میں ایک ہفتہ لگاتا ہے اور پھر یہ اپنی اربو کاپیز بناتا ہے ایک انسان کے اندر داخل ہوگے اور پھر جب باہر آتا ہے تو دوسرے لوگ کو انفیکٹ کرتا ہے تو اب آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا فلو کا وائرس دیکھئے کتنا پرانا ہے اور آج تک کوئی ویکسین اس کے لیے اپیکٹیو تیار نہیں ہوئی تو یہی صورتحال اس کی لگتی ہے جب تک کہ دنیا کی ستر اسی فیصد عبادی ویکسینیٹ نہیں ہو جاتی جس میں دو سال تین سال چار سال لگ سکتے ہیں جب تک آپ کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ جیئے ملک کے اندر آپ کوشش کریں کہ آپ کی ستر اسی پرسند عبادی ویکسینیٹ ہو جائے جس میں کم از کم سال ڈیر سال ابھی لگے گا اور پھر بھی یہاں پہ آتا رہے گا باہر سے کیونکہ ساری دنیا تو ستر اسی پرسند آسانی سے ویکسینیٹ نہیں ہو پائے گی تو اس وجہ سے آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا پڑے گا بہت بہت شکریہ شیرمن پرائم منسٹر ٹاس فورس برائیس ٹیکنالوجی ڈاکٹر عطاور احمان صاحب میرے ساتھ ناظرین ہمارے پروگرام کا واقع قتم ہو گیا فیڈبیک ضرور دیجئے کہ اپنا خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ